السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم بھائیو بزرگو دوستو معصوم فلسطینیوں کی شہدت کے بعد سے پوری دنیا کے مسلمانوں میں غم و غصہ ہے اور اکثر لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو ستاون ملک ہے OIC یہ ستاون ملک کس لیے ہے انہوں نے کیا فیصلہ لیا کیا نرنے لیا اور پچھلے ستر سالوں سے یہ کیا کرتے آ رہے ہیں دیکھو میرے محترم دوستو میں اس سے پہلے بھی اپنے آزباق میں بتا چکا ہوں سب سے بڑی چیز یہ ہے اسرائیل آج جہاں پہ کھڑا ہے اسرائیل ہر لیول پہ چاہے وہ ایجوکیشن کا لیول ہو چاہے وہ ڈیولپمنٹ کا لیول ہو چاہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجیز کا لیول ہو چاہے وہ آرمی کے اعتبار سے ڈیفینس کا لیول ہو کسی بھی اعتبار سے آج اسرائیل جس جگہ پہ کھڑا ہوا ہے جس جگہ پر جو اس نے اپنی طاقت بنائی ہے سب سے پہلی اور بنیادی ضرورت یہی ہے کہ مسلمان ملک اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنائیں ہر اعتبار سے چاہے وہ ایجوکیشن ہو ڈیولپمنٹ ہو تمام اعتبار سے اور یہ سیریز میں شروع کرنے والا ہوں ابھی کا جو میرا سبق ہے یہ جنرل سبق ہے میرا صرف مجھے آپ لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ مسلمانوں کا ٹوٹل پاپیولیشن پوری دنیا میں تقریباً دھائی سو کروڑ ہے یعنی دنیا کی آبادی کا پچیس پرسنٹ سے زیادہ اور پوری دنیا میں جو یہودی ہے ان کا ٹوٹل پاپیولیشن کتنا ہے وہ ہے زیرو پوائنٹ ایٹین پرسنٹ ایک کروڑ چالیس لاک پوری دنیا کے اندر اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہو کہاں دھائی سو کروڑ اور کہاں پہ دیڑ کروڑ آپ خود سوچ سکتے دونوں کے بیچ میں زمین آسمان کا فرق ہے اس کے باوجود بھی اس اسرائیل نے اپنے آپ کو اتنا سٹرونگ اتنا مضبوط بنایا اور یہ سارے ملک مل کر بھی اپنے آپ کو اتنا مضبوط نہیں بنا سکے دیکھو میں ہمیشہ ایک بات یہ کہتا ہوں جو میں نے سلح ہدیبیہ کی بھی مثال جو دیا تھا میرا اس کا دینے کا مقصد یہی تھا کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں شرط لکھائی تھی کہ آنے والے دس سالوں تک ہمارے اور تمہارے درمیان میں کوئی جنگ نہیں ہوں گی اور ان کی ساری شرطوں کو منظور کر کے اس کے بعد میں آپ نے کیا کیا دنیا بھر کے بادشاہوں کو خطوط لکھیں یعنی آپ نے مشرقین کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی کہ اگر کوئی مسلمان دعوتی خطوط لے کر جہاں بھی سفر کرنا چاہے اب کر سکتا ہے کوئی کسی پہ حملہ نہیں کریں گا آپ نے جو سیز فائر ہے وہ سیز فائر کرا دیا اب جب سیز فائر ہو گیا آپس میں جو ہے پیس کا ایگریمنٹ ہو گیا اللہ کے نبی نے اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور آپ نے دنیا بھر کے بادشاہوں کے پاس میں جو ہے خطوط بھیجے سارے قبیلوں میں وہ خطوط بھیجے آپ تاریخ اسلام میں دیکھئے مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی کی جو تاریخ اسلام ہیں کیونکہ اکثر میں پڑھتے رہتا ہوں اس کے اندر جو ہے اس واقعے کے نیچے مولانا نے لکھا ہے بولے اللہ کے نبی کی پوری جو مکی جو زندگی تھی تیرہ سال اور اس کے بعد یہ جو سلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا تو مکی زندگی سے لے کر تو اب تک جتنے لوگ ایمان میں داخل ہوئے تھے سلح حدیبیہ کے بعد میں صرف ایک سال کے اندر اتنے لوگ ایمان میں داخل ہو گئے یعنی جو ایمان میں داخل ہونے والوں کا پرسنٹش تھا وہ ہنڈرٹ پرسنٹ تھا مطلب آپ کو ہنڈرٹ پرسنٹ فائدہ ہوا آپ نے جو ان کے ساتھ میں سیز فائر کیا اور آپ نے اپنی طرف سے دس سال کے پیس کا امن کا ان کے ساتھ میں جو مہائدہ اور ایگریمنٹ کیا ہے یعنی ان کی ساری شرطیں ماننے کے باوجود بھی فائدے میں آپ ہی رہے کہ آپ کو جو ریزلٹ ملا آپ کو جو آؤٹپوٹ ملا آپ کو جو بینیفیٹ ملا وہ تقریباً ہنڈرٹ پرسنٹ کا تھا یعنی ہنڈرٹ پرسنٹ سکسس کا ریزلٹ آپ کو ملا یہی مثال میں اسی مثال کے ذریعے سے میں صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ستاون ملک ہے اور ان کا ساتھ دینے کے لیے جو نون مسلم کنٹریز ہے اس میں پہلے نمبر پہ چائنا اتنا بڑا ملک ہے آدھی دنیا جو ہے چائنا اور انڈیا دو ملکوں کے اندر رہتی ہے وہ اتنا بڑا چائنا وہ کبھی بھی آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہے نورت کوریا وہ آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہے رشیہ اب چائنا اور رشیہ کو اگر ہم ملا لیں گے تو رغبے کے اعتبار سے آدھی دنیا یہ اتنے بڑے بڑے ملک آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہے کیونکہ یہ سارے وہ ملک ہے جو راستے پہ امریکہ چلیں گا یہ بالکل اس کے اپوزیٹ میں چلیں گے تو یہ سارے ملک بھی اگر آپ کے ساتھ دینے کے لیے تیار ہے اتنی بڑی یہ جو طاقت ہے خالی یہ سارے ملک مل کر اس بات کا اہد اور ارادہ کر لے کہ ہم کو اسرائیل کے سارے پروڈکٹس کا بائیکوٹ کرنا ہے یعنی ہم کو اسرائیل کی کوئی چیز نہیں چاہیے ستہ ون مسلم ملک اس میں سے چائنہ تو آلریڈی ہے جیسا میں نے اس سے پہلے بھی بتایا ہر چیز جو ہے چائنہ کی اپنی خود کی ہے آپ کے ساتھ میں رشیہ ہو گیا نورت کوریا اور بھی دنیا میں بہت سارے ملک ہے کیوبا ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ایسے ملک ہے جو ملک امریکہ کو پسند نہیں کرتے اور وہ سارے ملک آپ کے ساتھ میں ہو گئے اور وہ ہونے کے بعد میں صرف آپ نے یہ ارادہ کیا کہ ہم کو اسرائیل کا کوئی پروڈکٹس نہیں چاہیے کیونکہ آج کی ہماری حالت اتنی بری ہے کہ ہمارے حرم شریف کے سامنے اگر کوئی آپ میں سے عمرے کے لیے یا حچ کے لیے گیا ہوں گا آپ نے دیکھے ہوں گے حرم شریف کے بالکل سامنے آپ کو میکڈونلڈ کے بڑے بڑے آؤٹلیٹ ملیں گے آپ کو کی ایف سی کے بڑے بڑے آؤٹلیٹ ملیں گے آپ کو ہر بقالہ کے اوپر ہر دکان کے اوپر جو ہے پیپسی اور کوکا کولا ملے گا اب مجھے آپ بتاؤ اس کے علاوہ باقی چیزیں جو آپ استعمال کر رہے ہو مایکرو سوفٹ ہے وینڈوز ہے آپریٹنگ سسٹم ہے گوگل ہے یہ ساری بھی چیزیں تو یہودیوں کی ہی ہے اب مجھے آپ بتاؤ 57 ملک یہ ہے ان کے علاوہ یہ باقی ملک ہے اگر یہ اپنا آپریٹنگ سسٹم بنائے جیسا میں نے اس سے پہلے بھی بتایا کہ محمد بن سلمان کے پاس میں سونے کی کارے ہیں وہ سونے کی کاروں کی وجہ اگر یہ خود اپنا ایک ایٹی پورا جو ہے سعودی کے اندر یہ قائم کر کے وہی پہ اگر اپنا آپریٹنگ سسٹم بناتے ہیں ہمارا آپریٹنگ سسٹم چلے گا یا اس کے علاوہ دوسرا کوئی بناتا ہے یا پھر جو چائنہ کا آپریٹنگ سسٹم ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے صرف آپ کو اس پہ پابندی لگانا ہے اپنے پروڈکٹس بنا کر آپ اپنے پروڈکٹس اپنے پروڈکٹس بنایے اور جو KFC ہے یا میک ڈانالڈ ہے اس کے بھی الٹرنیٹ آپ کے لیے دنیا میں موجود ہے ترکی کا البیک ہے KFC سے ہزار گناہ بہترین اس کی قولیٹی ہے آپ اس کو پریفر کیجئے اور یہ جو soft cold rings ہے اس کی جگہ پہ بھی آپ کے لیے ترکی کے بہت سارے cold rings ہے ترکی کے علاوہ ملیشیا کے بہت سارے cold rings ہے ملیشیا کے علاوہ چائنہ کے بہت سارے ایسے cold rings ہے جو ہنڈرٹ پرسنٹ حلال ہے بلکل آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ کوکا کولا اور پیپسی ہی آپ کے پاس میں ہو اس سے اچھے آپ کے پاس میں یہ ہے کیونکہ اگر آپ کو اپنے دشمن کو زیر کرنا ہے تو یہ کرنا پڑیں گا اور آپ یہ کر کے دیکھو میں آپ کو کہتا ہوں نا اگر اسرائیل کی پوری کمر آپ نے صریف دو چار سالوں میں نہیں توڑے تو پھر اس کے بعد آپ مجھے بتائیے اسی طرح سے دیکھو جیسے میں اس سے پہلے بار بار یہی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ چائنہ اپنے دشمنوں کو کیسے زیر کرتا ہے چائنہ کا جو طریقہ کار ہے دیکھو نا آپ چائنہ نے امریکہ کی کمر کیسے توڑا امریکہ کے ایکانومی کی چائنہ نے امریکہ کی وہ ساری باتوں کے اوپر غور کیا کہ بھائی امریکہ کے کاروبار کیا کیا ہے چائنہ نے دیکھا کہ لیپ ٹاپ آئی فون ٹیکنالوجیز اور پھر یہ جو بڑے بڑے ویپنس ہیں امریکہ دنیا کو بیچتا ہے تو چائنہ نے پہلے ہی جا کے دنیا کے سارے ملکوں سے چائنہ کے نمائندوں نے یہ کہا بھولے بھائی آپ ویپنس وغیرہ امریکہ سے لیتے ہیں ہم آپ کو آدھی قیمت میں دیں گے اور وہ بھی ادھاری میں دیں گے اب جو لوگ چائنہ کے ساتھ میں کاروبار کرتے ہیں میرے خیال سے ان کو یہ چیز پتا ہوں گی کہ چائنہ کے لوگ ادھاری میں پورا پورا کنٹینر مال دیتے ہیں جاؤ اپنے ملک میں لے جاؤ وہاں بیچو اور بیچنے کے بعد ہم کو پیسے دو یعنی چائنہ والوں کا یہ بزنیس کا طریقہ ہے ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کے مارکٹ کو پوری طرح سے کنڈم کر کے اپنا مال وہاں پہ کیسے بیچنا ہے یہی پالیسی پہ عمل کر کے چائنہ نے افریقہ کے کئی ملکوں کو اپنے انڈر میں لے لیا چائنہ نے پوری دنیا پہ میں نے جیسا اس سے پہلے بھی بتایا کہ سری لنکا پورا چائنہ کے انڈر میں ہے نائنٹی نائن ایئرز کا ایگریمنٹ ہو چکا ہے ان کے درمیان میں بنگلہ دیش پورا چائنہ کے انڈر میں جا چکا ہے اطراف کے یہ جو غریب ملک ہے چھوٹے موٹے جو ہے نا لاوس ہے تھائی لینڈ ہے اور ویتنام ہے یہ سارے ملکوں کے لیے اس نے اپنے بارڈر کھول دیے ہوئے ہیں اس کے اطراف کے چودہ ملک ہے سب کے لیے بارڈر کھولے ہوئے ہیں وہاں سے جو ہے بڑے بڑے کنٹینروں سے چار چار پانچ پا جگے سے ہائیوے سے مال آتا جاتا ہے ٹرینوں کے راستے بنا دیے ہوئے ہیں صرف اور صرف اس لیے کہ امریکن جو ایکونومی ہے اور اس کا جو کیپیٹالائزیشن ہے اس کو ہم کو کنڈم کرنا ہے اور اس میں سکسیس ہوا چائنا امریکہ کی کمپنیوں کو اٹھا اٹھا کے اس نے چائنا کے اندر لے کے آ گیا آج امریکہ میں جتنا بھی پروڈکٹس استعمال ہو رہا ہے کتنی مثالیں میں آپ کو دوں مجھے آپ بتائیے یعنی پوری دنیا میں جو اے سی استعمال ہوتا ہے اس کا فیفٹی پرسنٹ جو ہے وہ چائنا میں بنتا ہے پوری دنیا میں جو موبائل فون استعمال ہوتے ہیں اس کا ایٹی پرسنٹ یعنی پوری دنیا میں سو جو موبائل استعمال ہو رہے ہیں اس میں سے اسی موبائل چائنا میں بنے ہوئے ہیں چائنا نے اس طریقے سے پورے مارکٹ کو کیپچر کر کے آج امریکہ کی وہ حالت کر دی ہے وہاں لوگوں کے پاس میں جوب نہیں ہے وہاں پہ جو ہے لوگ پریشان حال ہے ایک تو کورونا سے پریشان دوسری کمپنیاں بند ہو رہی ہے اور تیسری طرف چائنا کا جی ڈی پی دن با دن آگے بڑھتے جا رہا ہیں تو مجھے آپ بتاؤ کہ یہی طریقہ کار یہ جو ستاون ملک ہے ستاون ملک کہ بھئی اسرائیل سے اپنے کو جنگ نہیں کرنا ہے نہیں اس سے لڑائی لڑنا ہے کیونکہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا لڑائی is not solution جنگ جو ہے نا جنگ war is not solution for any any problem کسی بھی problem کا لڑائی وہ solution نہیں ہے تو اگر آپ کو اس کو کیپچر کرنا ہے آپ یہ طریقہ اگر اختیار کرتے ہیں یہ طریقہ کہ ستاون ملک ان کے ساتھ میں چائنا رشیا نورت کوریا یہ دو چار ملک اور ہو گئے یہ سب نے ملکے اگر یہ ارادہ کیے بھئی اپنے کو یہ ملکوں میں already نہیں ہے یعنی رشیا میں بھی نہیں ہے چائنا میں بھی نہیں ہے نورت کوریا یہ سارے ملکوں میں تو already کوئی امریکن پروڈکس کو وہ لوگ prefer نہیں کرتے ان کے ہر چیز میں اپنے اپنے پروڈکس سے ان کے operating system اپنے ہیں ان کے ہر یعنی لائن کے اندر انہوں نے اتنی ترقی کی ہوئی ہے باقی یہ ستاون ملک بھی اگر ان کے ساتھ میں ملتے ہیں میرے مہترم دوستو تو اسرائیل کا سب سے بڑا جو بزنس ہے یہ ساری چیزوں کے علاوہ finance اور banking اور دوسری ہے technologies آج technologies کے اندر اگر مسلمان اس میں investment کرتے ہیں بجائے سونے کی کار بنانے کے technologies کے اوپر جو products جو چیزیں اسرائیل بنا رہا ہے اس سے عادی قیمت میں آپ بنا کر دو ایک تو آپ کا market بنیں گا اور دوسرا آپ کے دشمن آپ کا دشمن زیر ہو رہا ہے اور تیسرا جو اسرائیل کا سب سے بڑا بزنس ہے وہ ہے banking کا یہ جو دنیا کے سب سے بڑے بڑے جو سیٹی بینک اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایسے یہ سب یہودیوں کے بینک اسی کے اوپر تو پوری اسرائیل کی ایکنومیٹی کی ہوئی ہے اب یہ بینکنگ کے ذریعے سے پوری دنیا کو انہوں نے کیپچر کیا ہوا ہے تو اگر جیسا پچھلے سال شیخ سلیمان الراجی ہی جو سعودی کے جو الراجی بینک کے فاؤنڈر اور چیئرمن ہیں انہوں نے تقریبا 12 لاکھ کروڑ روپی مدینہ یونیورسیٹی کو چندہ دے دیئے تھے چندہ کہ اتنا ان کو پروفیٹ ہو گیا تھا تو آپ سوچو اسلامی بینکنگ میں جب وہ اتنے پروفیٹ کے ساتھ اتنا بڑا پروفیٹ اپنا چندہ دے سکتے ہیں تو وہی پہ اگر ہم اپنی بینکنگ کا جو کنسپٹ ہے اسلامی بینکنگ کا یہ سارے ملکوں میں امریکہ یوروپ کے سارے ملکوں میں کیونکہ یوروپ کے سارے ملکوں سے ہمارے پاس جو مسائل آتے ہیں کینیڈا یو ایس وغیرہ سے اس میں زیادہ تر لوگ مورگیج کے مسائل پوچھتے ہیں اب مجھے آپ بتاؤ اگر یہی اسلامی بینکنگ والے وہاں پر اپنے مکانات بنا کر جو مورگیج والا سسٹم ہے وہ لوگ اس پر انٹریسٹ لے رہے ہیں آپ بجائے انٹریسٹ کے اگر نفع لے رہے ہو میں بتاتا ہو نا یہ اسرائیل کی پوری آپ بینکنگ کو پوری طرح سے جو ہے نا کنڈم کر سکتے ہو پوری طرح سے آپ دھراشاہی کر سکتے ہو پوری طرح سے کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے وہ لیکن اس کے لئے شرط یہی ہے کہ یہ جو ہمارے ستاون ملک ان کے اندر ویسا اتحاد ہونا چاہیے ویسا اتفاق ہونا چاہیے اور ان میں وہ جذبہ ہونا چاہیے کہ بھائی جس اسرائیل نے زبردستی فلسطین کی زمین پہ غصب کیا ہے زبردستی جا کے اس پہ قبضہ کیا ہے اس پہ اپنا ملک بنایا ہے اس کو ہم کیسے زیر کر سکتے ہے آپ ایسا نہیں زیر کر سکتے اس کو ایک بات یاد رکھو میں اس سے پہلے ہی بتا چکا ہوں آپ ایسا نہیں زیر کر سکتے ہے کیونکہ اس کو سب سے بڑا جو سپورٹ ملا ہوا ہے وہ امریکہ کا ہے آپ دیکھو جو پچیس ملکوں کا اس نے شکری آدھ کیا پہلا جو جھنڈا ہے پہلا جو فلائگ ہے وہ امریکہ کا ہی ہے تو اس کے لئے جو ہے اس کے پیچھے پورا پاور امریکہ کا ہے دنیا کی سوپر پاور طاقت ہے اس کے بعد میں آپ کو باقی یوروپ کے بڑے بڑے ملک 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 یہ سارے ملکوں کا جب سپورٹ ہے ان کا سپورٹ ہونے کی وجہ سے آپ جنگ کے ذریعے سے اس کو نہیں زیر کر سکتے ایک بات یاد رکھو کیونکہ جنگ اگر چھڑیں گی تو پھر یہ جو ہمارے مقدس مقامات ہیں مسجد اقصہ ہے اور وہ جو پورا احاطہ ہے وہاں مسجد اقصہ نہیں ہے مسجد اقصہ تو مین مین میرا سمجھانے کا مطلب وہی ہے بغیر جنگ کے بھی یہ جو ہمارے ستاون ملک ہے وہ اسرائیل کا حال کر سکتے ہیں کہ وہ خود یہ کہے بھائی یہ پورے ملک کو آپ فلسطین ہی بنا دو اور ہم کو اس کی شہریت دے دو یا ہم کو اس ملک اللہ اگر اللہ نے چاہا تو یہی سبق جو ہے میں عربی میں بھی اور انگلیش میں بھی ریکارٹ کر کے اپنے چینل پہ ڈالوں گا تاکہ کسی ذریعے سے ان لوگوں تک بھی پہنچے کم سے کم کسی ایک ملک کے بھی اگر سمجھ میں یہ کنسپ آ جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کے ذریعے سے آپ اپنے دشمن کو زیر کر سکتے ہو اس کے ذریعے سے آپ اپنی اکنومی کو بڑھا سکتے ہو کیونکہ یہ بہت بڑا اگزامپل ہے آپ کے سامنے چائنہ کا جو میں ہمیشہ چائنہ کی مثال دیتا ہوں اللہ سے توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ